اسلام علیکم میں نے شاہ سے ایک نبیہ کے چند ریسپی میں آپ کا سواگت ہے آج یہ بنان جاری ہوں چھکن ملائی ٹک کا جو بہت زیادہ مزے کا بھی لگے گا سمپل سی ریسپی ہے اور بہت زیادہ تیسٹی بھی بن کے تیار ہوتی ہے تو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بینہ آوون کی بینہ بھٹی کے میں نے یہ سموکی فلیور دیا ہے وہ بھی گیس پر بہت سمپل سی ریسپی ہے تو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو کچھ آپ کو کریمی سا چکن کھانا ہے تو ایک بار آپ یہ تو ضروری بنائی یہ بہت زیادہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو اگر آپ نے میری چینل کو اب تک لائک ہو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی سکر لیجئے ایسی ہی مزیدار سے آپ کے ساتھ میرے ریسپی میں اور بھی شیئر کروں گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے بنائے گا چکن ملائی ٹک کا آئیے بنانے شروع کرتے ہیں تو میں نے کافی اچھی طرح سے واش کر لیا ہے چکن اس طریقے سے چھنی کے برطن میں رکھ لیا ہے جس سے کہ جتنا بھی اکشرا پانی ہے وہ نکل جائے ریبال میں ٹرانسفر کر لیا ہے سو گرام لے لیا ہے میں نے دہی اکشنی میں رکھ دیا تھا جس سے کہ جتنا بھی اکشرا پانی ہے وہ نکل جائے دو چمچ لے لیا ہے میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ لے لیا ہے کرم مسالا پاوڈر آدھا چھوڑے چمچ لیا ہے کالی مش پاوڈر ایک نیبو کرس لے لیا ہے یہ بھی ایٹ کر لیں گے ایک چمچ لے لیا ہے فول بھر کے لال مش پاوڈر آدھا چھوڑے چمچ لیا ہے ہلتی پاوڈر دو چھوڑے چمچ لے لیا ہے دھنیا پاوڈر ایک چمچ فول بھر کے لے لیا ہے چاٹ مسالا پاوڈر نمک لیں گے سواد انہوں سار اور دو پنچ لے لیا ہے میں نے ریڈ فوڈ کلر تو ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کافی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کافی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ایک چمچ فول بھر کے لے لیا ہے کسوری میتھی تو کسوری میتھی ایک چمچ لے لیا ہے اور اس طریقے سے ساف کر لیں گے جسے کی بڑی بڑی ڈنڈیاں ہیں وہ نکل جائیں یہ دیکھیں کافی بڑی ڈنڈیاں ہیں کیونکہ اس سے فریور تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو اس طریقے سے ہاتھ پہ ہتیلی پہ رکھیں گے اور اس طریقے سے کرش کر کے ایڈ کریں گے اس سے فریور بھی اور ٹیسٹ بھی کافی بڑھ جاتا ہے تو کسوری میتھی کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن میں تو اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ سے بھی کل دیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپا نیچے کرتے ہوئے کافی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کٹ کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ اچھی طرح سے رف کرتے ہوئے آپ کو کٹ کے اندر اپلائی کرنا ہے اس سے flavor جو ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے مرینیٹ کریں گے اچھی طرح سے مرینیٹ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے یہ بنانے شروع کرتے ہیں تو ایک کڑھائی لے لیا ہے میں نے کڑھائی میں دو چمچیں اٹھ کر لیں گے اور تقریباً پچاس گرام لے لیا ہے میں نے بٹر تو بٹر کو آپ کو حاف مل کریں گے زیادہ اگر دم جلانا نہیں ہے بٹر کو فلیور جو ہے اس میں اٹھ کر لیں گے چھکن تو مرینیٹ کریں گے پانی پر بھنائی کرنی ہے جسے کی فلیور جو کافی زیادہ بڑھ جائے گے بہت زیادہ مزے کا بھی لگے خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آئے گی تو اسی وائل میں ہم تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے صرف آدھ کپ پانی آپ کو زیادہ نہیں لینا صرف تھوڑا سا ہی لیں گے تو میٹیم ٹو ہائی فلیور پر اسی طریقے سے اوپا نیچے کرتے ہوئے آپ کو بھنائی کرنی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے کافی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے اس سے فلیور بہت اچھا بڑھ جائے گا اور بہت زیادہ مزے کا بھی لگے گا تو آدھ کپ پانی اٹھ کر لیا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے چکن اور پانی کو ہائی فلیم ہی رکھنا ہے اور اس طریقے سے کور کر رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے تک تو آئیے چیک کر لیتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم ایک اوبال آ چکا ہے اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اوپر نیچے کرتے ہوئے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے چکن کو دس منٹ کے نئے کور کر کے رکھیں گے دس منٹ کے بعد میں چیک کرتے ہیں تو آئیے چیک کر لیتے ہیں چکن کو تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے اور ایک پیس چیک کر لیں گے اچھی طرح سے سوفٹ ہو آئی یا نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی طرح سے چکن چکن کا الگ ہو چکا ہے اس طرح سے ہی آپ کو صور کرنا اور ہائی فلا اپر rook اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے چکن کی بھونائی ہونا بھی شروع ہو گئی ہے پانی اس میں زیادہ نہیں اس لکہ đi pieces زیادہ پانی نہیں سکا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیںắپنا چکن کا اوپر آ چکا ہے biss اللہ چکن کی بھونائی ہو چکی ہے Paciakq inä ایک پار جانچ собмен may چکن کی پیسز کو دیکھیں اس طرح سے ایک مسicem آلیں گے چکن کا فلاح uploaded ایسا ہمیں گیس پہ رکھیں گے اور ایک ایک پیس کو ہمیں اس طریقے سے ایک تندوری فلیور دینا ہے اس سے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہر ایک پیسز میں اور اوپر نیچے کرتے ہوئے آپ کو گریل کرنا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ایک دم ریچوینٹ میں جیسے ہم اینٹری کرتے ہیں اس درمیان چکن کی بہت اچھی سی فریور آتا ہے خوشبو سی آتی تو اسی طریقے سے مجھے ایک دم گھر میں وہی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو لگ رہی ہے دیکھیں کافی اچھی طرح سے یہ دیکھیں کس طریقے سے میں نے گریل کر رہا ہے بہت ہی ماشاءاللہ خوشبو دار بن کے تیار بھی ہو گیا یہ دیکھیں تو باقی پیسے بھی اس طریقے سے ہی کیس پر گریل کر لیں گے تو یہ ماشاءاللہ کافی جوسی کرنچی اور خوشبو دار زائکے دار ماشاءاللہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں رہے ہیں آپ کتنے زیادہ مزے کا لگ رہے ہیں تو آئیے آپ اس کی گریوی تیار کرتے ہیں تو گریوی کے لیے میں نے پچاس گرام لے لیا ہے بٹر تو بٹر کو آپ کو ہاف ملٹ کرنا ہے کھل ملٹ نہیں کریں گے وانہ اس کا ایک عجیب سا جلاوا سا فلیور آ جائے گا تو میں نے وہی جو اس کی گریو بھی تھی کڑھائی کی وہ میں نے ایک بوجھ میں ٹرانسفر کر لی ہے اور تقریباً دو سو گرام لے لی ہے میں نے کریم ان سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ایڈ کر لیں گے ایک چمچ فل بھر کے کالی میش پاوڈر آدھا چھوڑے چمچ اچھ کریں گے چاٹ مسالہ پاوڈر ان دونوں چیزوں سے بہت زیادہ خوشبو اور ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کریم کا تو یہ تو آپ ضرور ایڈ کریں اس کے بعد میں ایڈ کر لیں گے آدھا کپ لیں گے پانی پانی بس تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ان سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں نے ان سبھی چیزوں کو اور کور کر کے رکھیں گے کوبال آنے تک تو آئیے چیک کر لیتے ہیں کوبال آنے کے بعد میں بہتر اور کریم میں بہت ہی اچھی طرح سے پک چکی ہے ہائی فلیم پر تو آئیے سرف کر لیتے ہیں تو روشت کر روز چکن ایڈ کر لیں گے ایک باؤل میں بہتر اور کریم ایڈ کریں گے ماشا اللہ بہت زیادہ خوشبودہ زائقہ دار اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں گے ہائی کتنے ہی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں ماشا اللہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے نا اتنی زیادہ ٹیسٹی تو ایک بار آپ ضرور ٹائی کریے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ کو بڑڈر پسند ہے تو آپ بڑڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بڑڈر کو اچھی طرح سے میلٹ کر کے بہت زیادہ ٹیسٹ بہت زیادہ خوشبو بن جائے گی بڑھ جائے گی اگر آپ کو میری ریسی پسند آئی تو پریس نبیہ کچھن ریسیپی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے کمنٹ میں تو آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگے اللہ حافظ موسیقی موسیقی